گیلن والیا گیلن والیا ٹھنگا والیا کیری مان نہ ساماندہ پہل حق دین دائیں پھر حق پہو ماندہ اللہ غلالا کیا دی خدمت چھوڑی نا او میری قوم دیا جوانا کیا دی خدمت چھوڑی نا کیا دی خدمت چھوڑی نا ماں باپ نرنج کر کے بیڑی بختہ دی روڑی نا ماں باپ نراز کر کے بیڑی بختہ دی بوڑی نا اللہ غلالا کیری مان نہ ساماندہ علم تنا انکا انتن علیم الحکیم اما بعد فاعوز باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا وَبِالْوَالِدَيِّنِ اِحْسَانًا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا اَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا الْكَرِيمًا یا الٰہی جب تک میرے جسم میں جان رہے میری یہ تمنہ ہے کہ میری لب پہ ترا قرآن رہے باپ سراندے عویر تاج نے ہندے جی ویر مرن کند خالی تِمَوَا بَاج پیارِ عویرہ پیچھے کون کرے رکھوالی سامین محترم واجب الاحترام بزرگوں بھائیوں عزیز قابل قدر نوجوان ساتھیوں پردے اندر بیٹھ کے سننے والی معززات مکرمات میری اسلامی روحانی ماں اور بہنوں غیور باشعور باوقار مسلمانوں پردے اندر بیٹھ کے سننے والی اسلامی روحانی ماں اور بہنوں اللہ تعالیٰ دی بارگاہِ جلیل اندر دعا ہے مولا کریم ساڑی حاضری نو ساڑے واستے ذریعہِ نجات بنائے جس طرح آج اللہ تعالیٰ دی توفیق نال اللہ دے کر مل بیٹھے ہیں اللہ کریم انتیس اپریل دو ہزار چوبیس دی حاضری دی برکت نال زندگی اندر اینج مکہ مدینے کٹھے ہیں فرمائے اور قیامت والے دن نبی پاک دے حوز کوسر دے کٹھے ہیں فرمائے جنہ دوستہ نے ویرہ نے احباب نے آج دے اس خوبصورت پروگرام دا انتظام اور احتمام کیتے ہیں ساڑے مرہوم بھائی عبدالعلیم صاحب اللہ انہ دی کبر روشن فرمائے انہ دے صاحب زادگان انہ دے بیٹے اور میرے برخوردار بھائی احسان الائی صاحب میرے نار رابطے چرہنے والے بھائی چودری حاکم صاحب اور ساڑے بڑے محترم صردار علیہ السلام صاحب اللہ صالح سب نو جزائے خیر عطا فرمائے میرے زمان جو انوان لگایا گیا کہ میں اونا پھلان دا ذکر کراں جڑے پھل ہر کاردی راؤنک تھے اللہ نے بہار بنائے جڑے پھل اللہ نے ہر کاردی راؤنک تھے بہار بنائے اینا پھلانو محبت دی زبان اندر ماں باپ کہندے اینا پھلانو والدین کہندے نے یاد رکھنا ہر بندہ چاندہیں میری عمر دراز ہوئے چھیتی موت نہ آئے تے ہر بندہ چاندہیں رزق دی ٹوٹنا ہوئے اللہ کھلا رزق عطا فرمائے یہ ہر بندے دی تمہنے پھر سنو ہر بندہ چاندہیں میری عمر دراز ہوئے روزی فراخ ہوئے آئیے پھر سنیئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سر رہو این یب ست علیہ رزق ہو و ینسا لہو فی آساری جیڑا بندہ اپنی روزی فراخی چاندہیں بڑکت چاندہیں اور اللہ تعالیٰ کلو دراز عمر چاندہیں لمی حیاتی چاندہیں ان دو کم کرنے چاہیے دینے ایک فرمایا فل یسل رحمہ رشتہ دارانا پیار کرے رشتہ دارانا المحبت کرے پہنا پر آمانا رشتہ گہرا کرے اور دوسرا فرمایا فل یبر والدہیں اپنے ماں باب دی خدمت کریا 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 کنے کم ہو گئے بولو رشتہ دارانا المحبت والدین دی خدمت اے دو عمل ایسے نے جیدے دو پڑے فیدے دنیا تے اللہ عمر دراز کردیندہے روزی فرا کردیندہے نوجوان نسیہ پھردائے میں اتھو تویز لے ہوا اتھو دم کراما اتھو دعا کراما او چلیا کر تیری ماں بیٹھی ہے کار تیرا اببا بیٹھائے انہوں نے ممولی سمجھیائی تیرے ماں باپ دے انہوں نے کتے جان دی ضرورت نہیں ماں باپ دے پیر دبایا کر انہ دے دل بھی چو دعا نکلے گی اللہ تیری پریشانیہ دے طفان تال دے گا اپنے والدین دے خدمت کریا کر والدین دے دل چو دعا نکلے گی اللہ تیری تنشنہ دور کردے گا اللہ تیری رزق دیا تنگیاں دور کردے گا ماں باپ انہوں ستا کے پھر سخزیاں نیندرہ سونا چاہے نہیں ہو سکدہ ماں باپ دے دل بھی دکھاوے اور سمجھے میں کھلی روزی حاصل کرنا ہاں نہیں ہو سکدہ یہ کھلیاں روزیاں چاہنے عمر دراز چاہنے ماں باپ دے خدمت گزار بن جاں ماں باپ دے تابعہ دار بن جاں اگلی بات سوئیے ذرا پوری توچو میرے والد پورا تیان میرے والد اللہ اکبر کبیرہ یاد رکھنا محبتنا سننا پیارنا اللہ نے انسان راستے بڑیاں نعمتہ بڑیاں اینیاں کو نعمتہ نے کہ اللہ دی قسمیں بندہ گین سکدا بولو بندہ رب بھی یہ نعمتہ گین نہیں سکدا لیکن کوئی جو نعمتہ ایسیاں نے زندگی جو بار بار مل دیاں بندے نے فیکٹری بنائی اچانک بند ہوگی ختم ہوگی کی خیال ہے کہ فیکٹری دوبارہ نہیں بن سکتی بولو بندے نے پٹھا لیا نہیں چلیا دوبارہ نہیں بن سکتا بن سکتا ہے بندے نے دکان پائی نہیں چلی پھر دوبارہ بندہ ہمت کر کے انو چلا چلا سکتا ہے اے اور نعمتہ نے جڑیاں بار بار مل دیاں زمین وک جائے بند جان دیئے دکان ختم ہو جائے بند جان دیئے بندہ ملازم ہوئے سسپینڈ ہو جائے بھال ہو جان دائے اے ساریاں نعمتہ دوبارہ لب جان دیاں نے کوئی نعمتہ ایسیاں نے ٹر جانتے دوبارہ اچھی بھلو نئی لب دیاں آہ زندگی چلی جائے دوبارہ کمیں نعم ہے مربع سمین دا ویچ کے پنچ منٹ زندگی لے لہاں اوہ مالک دین تے آئے تیرے سال فری دے جتی ہے سٹھ سال زندہ رکھے آئے ہاں جدو زندگی تیتنا ٹٹ گئی دور کٹ گئی پھر دوبارہ زندگی نہیں ملے گی جوان نہیں چلی جائے کی خیالے کچھ تے کھا کے لب جائے گی تو بول دیں نہیں اے باب سدائی بڑھے نے اے تو اڈرنوڑ بھوتے جوان اندیسن اے بابیں تو اڈرنوڑ بھوتے او پائشوہ ابنواج میں بڑھے سال آباد بیٹھ کے آئے میں اسے ہانا نہیں خیلے کیڑا بابا آگے سنتاری مادل دا اے چنگا پھلا یہاں جوان پتھو کی اندازی حضرات جوان نہیں چلی جائے دوبارہ نہیں لب دی تے ماں چلی جائے تے لب جائے گی نا نہیں بولے باب تو جائے لب جائے گا ماں نہیں لب دی باپ نہیں لب دا اے موجہ ماں پیان دے نالی وے بہارہ ماں پیان دے نالنے اللہ جاندہ ہیں اسا تے مندر تک لیائے کہ ماں پے تو جاندہ والے دین تو جاندہ کارجیان دے باوجود بھی خالی خالی لگ دے کارجیان دے باوجود بھی خالی خالی لگ دے پھر بندہ سنڈا تھنڈا سا پھر کے کہنے دائیں رون کا مہ پیان آلی سن رون کا مہ پیان آل سن بہار مہ پیان آل سن اللہ اکبر کبیرہ آئیے سنیے ذرا سنیے اللہ اللہ مالکہ کا انادہ قرآن بی سلو رحمتہ کا انادہ فرمان بی سلو مالکہ کی بیانے فرمایا وَقَازَا رَبُّكَ أَنْ لَا تَعْبُدُ إِلَّا اِعَاب ہاں جو بڑے ٹلے ٹلے ہو لگ دا ایک رو روٹین ہی لگ دی ہاں بندہ بہتاں بھی رجائے تاں بھی نہیں بول سکتا ہاں جی تو یہ آکھو نا مولوی آپ پھول لو کہ میں ان دے سالو پکیاں پٹھان دے اوہ میرا دستر خاندہ خلاس پھلو بیٹھا پوچھلو مکی کھا دے پریشان نہ وہ میں تینکی فل کر کے بھی بیٹھا میں توڑے نال دیں پریشان نہیں ہونا قرآن سنو کے کی کہو گے بولو بولو سبحان اللہ کی کہو گے اور سبحان اللہ کہہ کے بندہ کمزور نہیں ہندہ نیکییں جزافہ ہندہیں سواب جزافہ ہندہیں سنیے مالکی کائنات نے فرمایا وَقَذَا رَبُّ کَان اللہ تَعْبُدُو إِلَّا اِعَابْ اللہ پاک نے فرمایا بندے تیرے رب دا فیصلہ ہے تیرے مالک دا فیصلہ ہے اے دنیا دے تھانے کچھ اری دا فیصلہ نہیں پڑے پنچے دا فیصلہ نہیں لمبردار چیرمین دا فیصلہ نہیں تھانے دار دا فیصلہ نہیں شیشن ججج دا فیصلہ نہیں ہائی کور دے ججج دا فیصلہ نہیں اے فیصلہ تیرے سونے رب دا فیصلہ اللہ تَعْبُدُو إِلَّا اِعَابْ عبادت کرنی تیر اللہ تیرنی اللہ پاک دے علاوہ کسے دی بندگی نہیں کرنی اللہ دے علاوہ کسے دی عبادت نہیں کرنی اللہ دے علاوہ کسے دی عبادت نہیں کرنی اللہ کو اللہ اللہ حضرات ذلہ قصور دی شان ملی مسلم لیگ دی شان مرکزی مسلم لیگ دی شان اللہ ما صحف اللہ صاحب تشریف لے آئے اللہ ایندہ آنا قبول فمائے بس میں ان کینٹیں جو تقریر نہیں کرنی منٹاج کرانگا پوے ساتھ ہو جاؤں پوے نبے ہو جاؤں ہاتھ کبرانا نہیں انشاءاللہ تقریر منٹاج ہو جگی تاکہ تسی مرد مجاہدہ خطاب سن لو حضرات اگرامی اللہ دا قرآن سن لو مالک نے اپنے فیصلہ سنایا فیصلے دی ہیں دو شکہ سنایا اللہ تابدو اللہ فرمایا عبادت کرنی ہے تے وہ لوگ کی دی کرنی ہے عبادت دیا تین کسما سارے بھولو عبادت دیا اے گلہ ویجے وابی نے سمجھا آنیاں تے ہیں تے بڑی بڑی ماری گالے تے بچے بچے لو آنیاں چاہیے لیا عبادت دیا کنیا کسما نے سن لو تین کسما ایک مالی عبادت مال خرج کرنا دیگاں پکانا سبیلہ لگانا چڑھاوے چڑھانا بکرے چھترے چٹے کارے کو کڑ دینا حضرات مالی عبادت اے دا حقدار وی اللہ تے اللہ دی کسما کلائے مالی عبادت وی اللہ واسطے بدنی عبادت دا حقدار وی اللہ رکو کرنا تے اللہ دے واسطے سجدہ کرنا تے اللہ دے واسطے بھولو قیام کرنا تے قیام کرنا تے اللہ دے واسطے قیام کرنا تے اللہ دے واسطے اللہ کو اللہ اللہ حضراتِ گرامیے بدنِ عبادت ایدہ حق دار بھی اللہ تِ اللہ دی قسمِ کلا ہے اگلا سلو ہوں تیسری عبادت زبانی عبادت جنہوں قولی عبادت کیا جائم بائے ذیکر وظیفہ مرد وظیفہ ذكر و اذکار سور و پکار ایدہ حق دار بھی اللہ ہے تِ اللہ دی قسمِ کلا ہے اللہ تعبدو اللہ ای آ 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 سامنے کرنا ہے سجدہ کرنا ہے اللہ سامنے کرنا ہے اللہ اللہ واللہ ویرد وظیفہ کرنا ہے اللہ دینا آمدہ کرنا ہے سوروں پکار پکارنا تھی اللہ دینا اللہ تی ذاتنہوں پکارنا ہے اللہ واللہ کیوں اکو اللہ سارے آندا مشکلِ کشاہ قرآن کو لو پوچھ بندے آم اوہ واس واس ہی نہیں جدی اندر اللہ دی تو حید نہیں اکو اللہ سارے آن دا حاجت روا قرآن کو لو پوچھ بندے آ روزی سابنو یوں کر دا عطا قرآن کو لو پوچھ بندے آ اللہ 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 اے چیڑی جنورانو اللہ خود پال دا کہہ دیو اے چیڑی جنورانو اللہ خود پال دا کوئی بھی شریک نہیں اوہ س دے کمال دا اللہ اللہ اے چیڑی جنورانو اللہ خود پال دا کوئی بھی شریک نہیں اوہ س دے کمال دا روزی پتھ رچ دن دا جے پوچھا قرآن کو لو پوچھ بندے آ یوسف علیہ السلام یوسف اے مپایاں لے سی کھو ویچ سٹے آ یوسف اے مپایاں لے سی کھو ویچ سٹے آ حضرت یعقوب دا سی چین سارا لٹے آ اوہ کھو وگاڑ کے تکرے پادشاہ قرآن کو لو پوچھ بندے آ اللہ تابدو اللہ ای آ عبادت کرنی ہے تیلا دی کرنی ہے اللہ دی لاوہ کسے ہور دی بندگی نہیں کرنی یہ فیصلے دی پہلی شک اور دوسری شک اندراللہ پاک نے فرمایا وَبِلْوَالِدَيْنِي وَبِلْوَالِدَيْنِي احسانہ اپنے والے دینل صدا لے کی کر دیا رہنا اپنے ماں باپ دی خدمت کر دیا رہنا اپنے والے دینل سونا سلوک کرنا اپنے ماں باپ دینا محبت والا پیار والا سلوک کرنا ماں باپ دا دل نہ دکھانا ماں باپ دا دل رنجانا نہیں اللہ واللالہ مسلمانوں ذرا توجہ کر دیا جانا ایک مقام نہیں کئی مقام اللہ پاک دے قرآن امدر ایسے نہیں اللہ نے ماں باپ دا ذکر اپنی عبادت انحال جوڑ کے بیان فرمایا اللہ ایتھے کیے پہلے اللہ دی عبادت پھر ماں باپ دی بولو ماں باپ چار جماعتوں پڑ جائے نا چار جماعتوں پڑ جائے انہوں اردو بولنی آجائے انگلیس دے چار ورلڈ استعمال کرنے آجائے انہوں پھر نہ تو سی بڑھ نڑا بھائی پسند نہیں ہوں چمڑے دی جتی پانڈ والا انہوں اببہ ہی چنگا نہیں لگ دا اے کہندہ اببہ بھی کچھ شیخ رشید ورگا ہونا چاہیدہ سی اے انہوں پھنڈا تھاوا دی پنجابی بولن والی ماں چنگی نہیں لگ دی نفرت کردائے کسے ایک ترتار پھنی کراندہ اپنے باپ دا اور نہیں تو چار جماعتوں پڑی انہیں اس ماں باپ دی تو آتی برکتے تے ندی محنتہ سیلائے محبت کر اپنے والے دے نل پیار کر اپنے والے دے نل آجی تھے پیک جلا کے کہنٹا کہنٹا نوجوانوں کھچا تے گپا مار دیو نا سب تو زیادہ مٹھی ہیں تے پیار دییاں گلنا پھنی ماں نل کریا اپنے باپ نل کریا کرو وہ تھے کہنٹا کہنٹا کھچا مار کے آخر کے کہہ کے اپنا خیال رکھنا اپنا کہتے مانو بھی کیا ہی اپنا خیال رکھنا کہتے اپنی وڈی پہنو بھی کیا ہی اپنا خیال رکھنا پتہ نہیں کسے کسے کالا ملائیے ہی اپنا خیال رکھنا اور جی دا خیال رکھنے ہو دا خیال کوئی نہیں ماں دا خیال رکھ ماں دے بڑا پے دا خیال کر ماں دے نازک دل دا خیال کر اینے موت دا دروازہ وے کتن جنے ہیں ماں کہلانا سوکھائے بڑنا کتنیاں ماماں ماں بڑھ دیاں بڑھ دیاں کبری ٹھوڑ گئی ہیں وہ ایک مثال ہے لکھا مثال ماں بڑھ دی بڑھ دی کبر اندر چلی گئی ماں بڑھ دی بڑھ دی دنیا چھٹ گئی اللہ واللہ تائیتِ مال کے کائنات دا قرآن کہہ رہے آئے اممہ اممہ یبلغن نا اندکل کبر احدهما او کلاہما فلا تقل لهما افل ولا تنہرهما وقل لهما وقل لهما قولا کریما واخفز لہما جناح الزل من الرحمہ وقل ربی رحمہما وقل ربی رحمہما کما رب بیانی صغیران اللہ پاک نے فرمایا تیرے ماں باپ بڑھ پہنو پہنجان یا دونا جو ایک بڑھ پہنو پہنجائے اوفنی کہنا چڑکڑا نہیں ڈانٹنا نہیں اوفنی کہنا ڈانٹنا نہیں چڑکڑا نہیں بلکہ خدمت دا پہلو ہر ویلے اپنے ماں باپ دے سامنے نیوہ رکھنائیں اللہ واللالہ خدمت کرن تو بعد دعا ما کرنیا رب پہ رحمہما کما رب بیانی صغیران یہ تے اسلام دا تے غیر اسلام دا فرق ہے نا کافر کی کردائے سال ماد جی آج مدر لے ہے ماں کا دن ہے آج فادر لے ہے آج باپ کا دن ہے حضرات یہ کافر کا طریقہ ہے یہ کافر کا نظریہ ہے ہمارا دین اسلام ہے اسلام کہندہ ہے چوہی کہیں دے ماں پہ دی خدمت کر ہر روز ماں باپ دی خدمت کر خدمت دا پہلو ہر ویلے مالے دین دے واسے نیوہ رکھیا کر تیری ماں نو تیری دنیں روڑ پہ جائے حضر ہو جا تیرے باپ نو تیری رات نو لوڑ پہ جائے حضر ہو جا سال بعد ماں کا دن باپ کا دن فادر لے مدر لے نہیں نہیں اینہ دا مقام بہت زیادہ ہے اللہ نے بڑا مقام بنایا میں نے یاد آیا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی کہہ دیو ہاں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی حضرت اگرامی جناب عبداللہ بن مسعود نے سوال کیتا نبی پاک نے سوال کیتا ایو العاملی احب الاللہ ایو العاملی احب الاللہ اللہ دے رسول جی او کیڑے کم نے جڑے اللہ لوں بڑے پسند نے او کیڑے عمل نے جڑے اللہ پاک لوں بڑے پیارے لگ دے او کیڑے کم نے جنات کماتے اللہ راضی ہوندہ ہے اچھا بھی ساڑی پنجابی زمانچ نے جملہ بولیا جاندہ ہے خاص کر ساڑے پرانے بابے ٹھنڈا صاحب آرکے کہنے کے اللہ خرے کنہ کماتے راضی ہے سنے آجے کہنے کے میرے کو پہلی میری سنے اللہ خرے کنہ کماتے نہیں نہیں ہے ہر بندے نو پتا ہونا چاہیدہ ہے اللہ چنگے کماتے راضی ہے اللہ ایک بندہ نماز ہی نہیں پڑھ دا ایک بندہ نماز چھڑ دا ہی نہیں اللہ کی دیتے راضی ہے بولو ایک ماں باپ دی خدمت کر دا ہے ایک ماں پہ انو کوریاں پاندہ ہے برادری اندر کڑکے بٹھا دیندہ ہے اللہ کی دیتے راضی ہے ایک سود کھاندہ ہے جوے کھیلدہ ہے شراباں پیندہ ہے ایک حلال کھاندہ ہے اللہ کی دیتے راضی ہے ایک ایک کہتا ہے اللہ خرے کنہ کماتے راضی ہے لجے کماتے اللہ راضی ہے اللہ چنگے کماتے راضی ہے جنابی عبداللہ بن مسعود نے سوال کی تا ایو العمالی احب الاللہ اللہ دے معبوب جی اللہ کی نا کماتے راضی ہے آپ نے اے نہیں فرمایا اللہ خرے کنہ کماتے راضی ہے آپ نے نہیں فرمایا اللہ خرے کنہ آپ نے فرمایا اللہ کی نا کماتے راضی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السلام لی وقت ہاں نماز وقت ادا کرنا نماز ٹیمتے ادا کرنا نماز بقیت دین آل پڑنا نماز پبندین آل پڑنا نماز رہ گرر ادا کرنا اللہ پاک اس کمتے بڑا رازی ہے نماز وقتے ادا کرنا اور کئی ماشاءاللہ رمضان جو بڑے نماز ہیں پڑی ہیں بڑی ہیں تصمیع گیڑی ہیں بڑی ہیں تصمیع کڑی ہیں جو ہی عید الفطر دیاں سینیاں کھا دیاں اے جو مسیح تو نس گیا جنہیں تھانے چور نس گیاں پھر نہیں نظر آیا پھر نہیں نظر آیا کیسا نماز ہی ہے موسمی مسلمان سیزنل مسلمان اور نہیں نہیں سسلی بٹیرا نمال جب بھی کینٹے دا مسلمان بن موت آئے زندگی دی آخری نماز پڑھ کے روانہ ہوئی ہے موت آئے تے زندگی دی آخری نماز نہیں ایسے نماز ہی بڑھو صحابی نے سوال کی دا اللہ کنہ کماتے رازی کیڑے عمل اللہ نو بڑے پسند صحابتوں پہلے عمل نبی پاک نے فرمایا السلاة لے وقت ہا نماز وقت ادا کرنا ٹیمت ادا کرنا نماز وقت خیار رکھنا اللہ کنہ اللہ صحابی نے سوال کی تا سوڑے اہیز تو بات کیڑا عمل میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بر والی دایین ماں باپنا نیکی والا عمل ماں باپنا نیکی والا عمل ماں باپنا المحبت والا عمل اللہ کھا لہا اوہ جدو تو بچہ سے تیری ماں تیرا سہارا تیرا باپ تیرا سہارا بڑا ہن تو جوان ہوگئے ماں پیاں تے بڑھا پا آ گیا ہن تُو کڑیل جوانے ماں وڑیری ہو گئی ہن تُو کڑیل جوانے تیرے باپ تے بڑھا پا ہے ہن تیرے ماں پیاں نو تیری محبت دی ضرورت ہے ہن تیرے والدین نو تیرے سہارے دی ضرورت ہے بن جا سہارا ماں پیاں نا رب تینو اپنی رحمتہ سہارا تا کر دے گا اللہ تینو اپنی رحمتہ سہارا تا کرے گا والدین تو دل نہ چُرائی گا والدین تو نظرہ نہ چُرائی گا والدین رج کے پیار کریا گا اللہ 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 اوہ اپنے جوانے تے مان نہ کریا گا اپنی جوانے تے ناز نہ کریا گا سبحان اللہ سبحان اللہ ایک جبلہ سمجھانواتے کہنا جانا یہ تو جو کریں پیار دی گا سناوا کریمان نہ ساواندہ کریمان نہ ساواندہ پہلا حق دین دائی پھر حق پہ اوہ ماندہ کہہ دیو کریمان نہ ساواندہ کریمان نہ ساواندہ کریمان نہ ساواندہ پہلا حق دین دائی پھر حق پہ اوہ ماندہ اللہ غلالہ کہہ دی خدمت چھوڑی نہ اوہ میری قوم دیا جوانہ کہہ دی خدمت چھوڑی نہ کہہ دی خدمت چھوڑی نہ ماں باپ نورنج کر کے بیڑی بختان دی روڑی نہ ماں باپ نراز کر کے بیڑی بختان دی بوڑی نہ اللہ غلالہ کریمان نہ ساواندہ پہلا حق دین دائی پھر حق پہ اوہ ماندہ اگلا جملہ بڑی تیارنل سننے والے توجہ فرمانا توجہ فرمانا اے باقی صحبی افسانے نے ہیاریاں دوستیاں والے توجہ کر اے باقی صحبی افسانے نے جیتے ہزار ہزار دا ایزی لور پہ جنڈے آئیں جیتے دو دو ہزار دا سوٹ گفت کرنے آئیں جیتے ٹاچ مویل توفہ دینڈے آئیں اے باقی صحبی افسانے نے ماں پہ اس دھرتی تے انمول خزانے نے ماں پہ اس دھرتی تے انمول خزانے نے اللہ غلالہ تے بڑا شان پہو ماں ماں پہو دے ہندیاں کی ڈر تتیاں ہوا اللہ پاک نے انمول موٹی بڑھائے انمول ہیرے بڑھائے اللہ غلالہ میرے پاک نبی نے فرمایا پھر الوالی دیل والے جائے انمی کی گھر والا عمل اللہ نو بڑا پسند ہے ماں باپنا پیار والا عمل اللہ نو بڑا پسند ہے اللہ روزی فراغ کر دینڈ ہے اللہ بندے دی عمر دراز کر دینڈ ہے اللہ رزق اندر بھی برکتان کر دینڈ ہے اللہ حیاتی اندر بھی برکتان کر دینڈ ہے اپنے ماں باپ تو مکھ نہ موڑیا کر اپنے ماں پہ دا دل نہ توڑیا کر اللہ غلالہ اللہ پاک دا قرآن سمجھ کے پڑیا کر دل لگا کے پڑے آ کر جناب عبداللہ بن مسعود نے اگلا سوال کیتا یا رسول اللہ اللہ نجھڑے عمل پسندنے پہلا عمل دیڑا سی نہیں بولنے بتا نہیں بھوٹی نہیں تھا بولنو صلاة و نماز وقت اے نا کچھو سننا سبگ سننا سانو عادت پہی ہے یہ کیونکہ فکر ہلنہ کتے پچھا پولنا جائے ایک دہا میں عمرے تے گیا تھے میرے ناڑے کہ لہردی امہ سے جلییاں پولا لی میں انہوں تین دنی یاد کرو اندر ہے بی بی جے پول جائے نا تیرے کل مبیل کوئی نہیں باب عبدالعزیز ہے باب عبدالعزیز مان ہے عبدالعزیز گیٹ میں تین دنی یاد کرو اندر ہے میں چھو دنے پچھا بی بی جیسا پلا اکیڑا دروازہ کھیں دی دلی دروازہ میری کیتی کتری خوچ پاتی سائی میں تین دنے رکھتے لائے باب عبدالعزیز اکلی دلی دروازہ حضرات پہلہ عمل نبی پاک نے دسے آ دسو نماز وقت ادا کرنا دوسرا عمل پھر الوالدین والدین نگی کرنا آپ نے فرمایتی اسلام الجہاد فی سبیل اللہ اللہ دے دین واجتے جہاد کرنا اللہ دے دین دے اقامت واجتے اللہ دے دین دے سر بلمدی واجتے کفر دے کلا کما واجتے جہاد کرنا اللہ واللہ کفر دے سر کو پی واجتے میدانہ اندر اترنا اے عمل بھی اللہ نو بڑا پسند ہے اللہ دے دین واجتے وقت قربان کرنا اللہ نو بڑا پسندے اللہ دے دینواتے مال کروان کرنا اللہ نو بڑا پسندے اللہ دے دینواتے خون لٹانا اللہ نو بڑا پسندے اللہ دے دینواتے جوانیہ لٹانا اللہ نو بڑا پسندے اللہ واللہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنے عمل اللہ نو بڑے پسندنے اینا تیمنا کماتے اللہ بڑا رازی اندائے اینا تیمنا ملاتے اللہ رازی اندائے عبداللہ بن عمر دیگلی آدائی رہے ہیں خانے کا بیدے چکر لارے ہیں بیت اللہ دا تواہ پھیکر دینے میں دلوں دعا کرنا اے ارشاہ والی عربہ اور جتنے بھی آئے نے یہ میرے مولا سارا نمکہ مدینہ دیا زیارتہ نصیب فرما کہہ دو کہہ دو بیزہ لکے آگیا نہ جائے جو میں تیار میں چلا جاؤں گا آمین تکو اللہ سونے سابنوں مکہ دکھا دے اللہ مدینہ دکھا دے حرمین بھی حاضری نصیب فرما میرے مولا اے ریچ کتے دیں لڑائیاں ویکھڑ میلے آتے نہیں جاندے اللہ اے ارسا تے لکی رانی سرکس ویکھڑ نہیں جاندے اے خسریاں تا ناچ ویکھڑ نہیں جاندے اللہ تری توحید والے نے اے ننو چاہ یا مکہ دائے یا مدینہ دائے سانو چاہ مکہ دائے یا اللہ پھر اے ننو خواد سارے کران دعا تو اڑے واسطے اپنی بڑائی دعا میں گجرال تقریح کر کے آرہے اسے کمائی نے حاجتے جانا سی میں دعا کر کے آیت راج میں ربنا الکھیڑے پہ گئے یا اللہ جی او دا دل کردہ تے ساڑا بھی کردہ تو اڑا میں انہوں نہیں پتہ ساڑے نہ کردہ مولانا الکالہ ملاریاں میرے دل دیاں گلنا جملے بڑ گئے شیر بڑ گئے اللہ دن چھتی آوے حرم من مکہ جاوے کیتے زندگی مکنا جاوے حرم من مدینے جاوے سوڑا مکہ شہر نیرالا پیدا ہویا جتے کملی والا سوڑا مکہ شہر نیرالا پیدا ہویا جتے میرا کملی والا اللہ سانو بھی صد کے اوتے اللہ تانو بھی صد کے اوتے زمزم دے جانو پلاوے اللہ او دن چھتی آوے حرم من مکہ جاوے بڑا پیارا جملہ ہے مدینے دیا پیاریا گلیا جتے لائے نبی جی تلیا مدینے دیا پیاریا گلیا جتے لائے نبی جی تلیا جو سینیاں اللہ خیر دینا لپ جاوے اللہ او دن چھتی آوے حرم من مکہ ہونتے ماشاءاللہ سی دو خالد کٹھے ہیں اللہ خالد مکہ جاو ساڑی وری ڈنڈی نام آریا کرو کھل کے آمین تے کہہ دیا کرو اللہ تو انہوں بھی بلائے حضرات مرز کر رہے ہیں بیت اللہ دا تو آف ہو رہے ہیں عبداللہ بن عمر تو آپ پہ کر دینے ایک جوانے اے دے کندیاں تے دی بڑھڑی ماں سوار ہڈیاں دا ٹانچا بڑی کمزور ماں اللہ 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 اے بلہ پسینے لال شراب پورے پسینے لال لطپت بیت اللہ دا اپنی ماں نو تواف کر آ رہے ہیں کہ دے کہیں دمی جی لو زمزم پی لو کہ دے کہیں دمی جی لو حجرِ اسد نو بوسا دے لو اللہ 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 اے اپنی ماں نو بیت اللہ دا تواف کر آ رہے ہیں اپنی مہانو بیت اللہ دے چکر لوا رے عبداللہ بن عمرتے نظرہ پہ گیا عبداللہ بن عمرتے نظرہ پہ گیا کہندہ حضرت جی روک جانا ذرا مسئلہ سمجھا جانا اب ایک لوگ گرمی بڑی ہے دوپیر تاویلہ گرمی دا موسمیں میرے کم دیتے میری امی سوارے اللہ ہونتے ماشاءاللہ پرش لگیا ہے سفید رنگ دا پتھر ہے گرمی ہوئے توپجنی مرضی ہوئے او پتھر گرم ہندہ ہی بلو او پتھر گرم ہندہ ہی نہیں اے اس دور دیا گلہ میں جدو اے پتھر نہیں سی سنگریزیاں تے تواف کی تا جاندہ روڑا تے کینکرییاں تے بجری تے تواف کی تا جاندہ اے پتھر تے کلبی گالے جنہ پلے ایسا مشکات پڑی میرے شیخ محترم فرما کرتے تھے کہ میں بیت اللہ کے سہن میں درستیا کرتا تھا تو اس وقت بھی ہم بجری پر تواف کرتے تھے روڑوں پر تواف کرتے تھے اللہ اللہ حضراتِ گرامی تواف ہو رہے آئے کہندہ حضر جی میری ماں میرے کندیاتِ سواب گرمی دی شدتِ میں پسینِ نل شرابور اللہ 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 میں سوال کرنا جانا کیا میں اپنی ماں دا حق ادا کر چھڑے آئے کیا میں اپنی ماں دا ساڑھا منڈا تھے کہ جو میں مانو سورپیاں دے دے میں پھر ایک پورا مہینہ مانو بولن دی جرت نہیں ہے تے جے ماں نے دوبارہ پیسے مانگ لے پندرہ میاں دینا چا تے کوڑییں یکھا کر کے دا جڑے پہلے جو میں سورپیاں لے اسی سارا لالے آئی بیگم تو حساب نہیں مانگ دا سجنہ تے یارہ تو حساب نہیں مانگ دا زیانوہ شادیاں تے فضول سٹن والا اے مراسیاں تو حساب نہیں مانگ دا بدبخت حساب مانگ دائے اس ماں تو مانگ دائے جدے قدمت اللہ اللہ نے جنت رکھی اور تو خوش ہو اللہ دا شکر کر تیری ماں نے دوائی واستر کو پیجار پیئے مانگ رہے اللہ دا شکر کر اللہ دی قسمیں کتنے لوگ درس رہنے کاش دنیا میں ماں ہوتی میں اپنی ماں کے پیر دباتا کاش دنیا میں باپ ہوتا میں اپنے باپ کے سر میں تیل کی مالش کرتا کاب دنیا میں ماں باپ ہوتے اللہ میں پیسے خرچ کر کے اپنے ماں باپ کو احسانو دا شکریہ دا کر جن نے تیرے چلے جروٹی قبول کی تھی مت سمجھو سی ماں باپ نو کھلا کے احسان کی تا ہے کوئی تیرا احسان نہیں اپنے کوئی سی رکھنے اببا تو ساڑھے واسطے کی بنایا تو ساڑھے واسطے ایک باپ چارہ قسمت دا مارے ہوتے ملنے روز انہوں پریشان کر اببا تو ساڑھے واسطے کی بنایا اببا کہندہ پتر میں جنے جو گا ہے احسان میں انتہ مزدوریاں کر کے تو انہوں چھات پا دیتی کار بنا دیتا ہے انہوں تسی جوانوں کماؤ تھے اونا پھر جدو چارہ کٹھے ہونا اببا تو ساڑھے واسطے کی بنایا او جدو فوت ہو لگا نا تھی کہندہ پتر میں تھی چلے آجے ٹور آج اپنا مکان ہے نا اے دی یہ نیئے چکے خزانہ ہے تھی میرے پتروں کٹ کہتے ونڈ مڈ لے آجے کی کرے جے لاؤ جی اببا فوت ہویا اونا بڑی مشکل تین دن کردے بڑی مشکل تین دن بھی اے اونا افسوس آنا جانا اے ختم ہوئے تھے کی کریے نیا پٹی ہے آ کندہ ٹائی خزانہ کوئی نہ اے درلی ٹائی خزانہ کوئی نہ ساری ہیں کندہ ٹاریاں پریشان بھی کاروی ٹا ویٹھے ہیں لبی شہوی او جدو اگلی در دوار ٹائی نہ تھے تھلوئے کو رکا نکلیا جے اجازت ہوئے تھے سنا دیا اوٹے لیے ایسی پتر ٹالیا جے لاؤ میرے شیر ہونڈ بڑا کے بخاؤ لاؤ میرے شیر ہونڈ بڑا کے بخاؤ تو ہی جو ساری زندگی پوے پٹی کہ ابا تو کی بنایا تو کی ساڑے واتیں کیتا اوہ پتر میں مزوریاں کر کے تو انہوں کاربن آ دیتا ہے اور میں کی کر دا ہونڈ کماؤں تے کھاؤ ہونڈ بیٹھے لوگ کی پہلے رو رو کے چلے گئے ہونڈ چار رال کے بے ہونڈ رو لگے رہے کہ انہیں اگلی نیسہ مرے ابا ہونڈ آج مرے سانہ آپ کیا مرے سانو بھی مار گیا ہائے ہائے قدر کر لو زندہ نے قدر کر لو زندہ نے ماں زندہیں قدر کر لے باپ زندہیں قدر کر لے جدو ٹور گئے لب دے پھرو گے آگ کئی بچاریاں بیٹھیں ہیں دوسرے تیسرے زلے بھی آئی ہیں نا اگے ماں کو لانا باپ کو لانا ہیں ماں دا ماں دا ماں دا پلنگ مخصوص ہندہ سی ابے دی چار پائی مخصوص ہندی سب تو پہلے جا کے امی دے سینے لگنا باپ کو لو پیار لینا آج آئیے تھے ابے دی منجی وی خالی ماں دی چار پائی وی خالی حضرات اے بیٹی چھ مہینے بعد پہ کے آئی اے دی یکھیاں دے اب تھروی نہیں رکھ دے اگے میں انہی ساں ماں سینے لاکے مل دی سی میرا باپ منہ سینے لاکے مل دا سی آج ماں بھی کوئی نہیں باپ بھی کوئی ویڑا ہی خالی ہو گیا حضرات آج زندہ نے قدر کر عدب کر احترام کر آئیے اللہ پاک دا قرآن سنیے ایک مقام تے اللہ ذل جلال نے فرمایا انشکر لی والی والی دی اے بندے میرا بھی شکریہ دا کر میں تنوں انسان بنایا میرا شکریہ دا کر میں تنوں بندہ بنایا میرا شکریہ دا کر میں تیری اکھیاں بنایا میرا شکریہ دا کر میں تیرے کن بنایا میرا شکریہ دا کر میں تنوں زبانتاں فرمائی میرا شکریہ دا کر میں تیرا دل دماغ بنایا میرا شکریہ دا کر میں تنوں انسان بنایا تندرستیتاں فرمائی انشکر لی والی والی دی ایک نال ملا کے لانے فرمایا میرا بھی شکریہ دا کر اپنے ماں باپ دا بھی شکریہ دا کر میرا بھی شکریہ دا کر اپنے والدہ اندہ بھی شکریہ دا کر اللہ واللہ اپنے والدہ اندہ بھی شکریہ دا کر جنہ تنہوں پھالے آئے جنہ تنہوں پڑھایا لکھایا جنہ تیرے واسطے مشکتہ کیتیا جنہ تیرے واسطے محلتہ کیتیا جنہ تیرے واسطے دن رہاتے کیتا اللہ واللہ اور دنیا کائناتے لوگوں سلو دنیا تک رشتہ باپ دائے اللہ واحد رشتہ باپ دیں جیڑا اپنی اولاد نو اپنے نالو اگے بکھنا جاندہ ہے اپنی اولاد نو اپنے نالو اگر باپ ٹیچر ہے نا او دا دل لندہ کہ میرا بیٹا ڈی او بنے میرا بیٹا ڈی او بنے میرا بیٹا آلا پوستے پہن جائے باپ اگر سپائی ہے او دا جی کردہ ہے میرا بیٹا کم از کم ایس پی ڈی ایس پی تو ہونا چاہیدہ ہے اور لوگوں اگر باپ میکمہ واپنا اندر ملاسمے او دی خواش ہندی ہے میرا بیٹا اس لیے ہونا چاہیدہ ہے ایک باپ درشتہ ہے جیڑا اپنی اولاد نو اپنے نالو بہتر لیکھنا چاہدہ ہے ورنہ پراہ بھی پراہ دا اگے بڑھنا گوارہ گردے ایک پراہ دی اولاد ترقی کرے نا دوسرا برداش کردہ دوسرا نہیں پسند کردہ برداش نہیں کردہ کہ اے میری اولاد نو اگے نکل جائے دا اے نا زلہ شیخو پراہ اندر کافی سالنا بھی گھر لے او پائی ٹوپی آ لیا او سونے کر جا کے سونیے تھے نا سون تری میر بنی جی تور ستا تھا میں تھے سون جانے چپ کر کے حضرات وچو تیان میرے وال زلہ شیخو پراہ دو پراہ سن زمیدار خاص زمین ہونا دی تک دونہ پراہ آمدہ ایک ایک بیٹا سی دونہ پراہ آمدہ ایک پراہ آفات ہو گیا تے دوسرے پراہ دے دل چمیڑا آگئی رشتہ داری پراہ آنال سی پراہ مر گئے پابین الویسی نہیں بندی تے اکثر لوگوں بھی پراہ جائیان الو بندی نہیں تے ہن رہ گیا درمیان چپتی جا جی کہ تے اے رستے چھو نکل جائے تے ساری زمین دا مالک میں تے میری تو پیچھے میرا پتر پتر یہ رو رستے چھو ہٹا انہیں کی کتا شیئر گیا گجریلا لے آندا ویچ زیر دیاں گوڑیاں بلائی ہیں اپنے مرہوم پر آدھی پیٹی تے پلیٹ رکھی تے باہر جا کے پتر جنو کہندہ اوہ پتر جا تیری واسطے میں بڑا شاندار دے سید کے اوڈا گجریلا لے آندا جا میرا پتر جا کے کھا اوہ کسی ہے کسی ہے توئے کھٹی ہے تے کنو کہا جا کے کھا لے بولو لیندہ کتے واسطے مارنا کنو چاندہ ہے اوہ کتے ایک سیر تے اپنا بیٹا کھڑا سور رہا سی انہیں سوچے ابا بڑا بے ایمان ہے پتر میں آتے گجریلے بولو بولو پتر میں آتے گجریلے انہیں کی کی تا انہیں دوسرے دروازے اندر جا کے نا کہ میں وہ کھاں بے میرے کزن واسطے بک کے ہو جا گجریلا انہیں چمچی پھڑی پانچ سات چمچیاں کھا گیا زیردیاں گوڑیاں اندر گئیاں جگر پھٹ گیا دل پھٹ گیا مچھلی وانگ زمین تے تڑپن لگ گیا چیخ آئی ابا میں مر گیا بابا میں مر گیا دوڑے دوڑے آیا کے ویکھیا بیٹا زمین تے تڑپنے آئے گجریلے دی زریلی پلیٹ سیڑتے پئیے ہائے ہائے سمجھ دیا سمجھ دیا ڈاکٹر لے آنے لے آنے بچہ پار ہو گیا پاغ لا وانگ روندہ روندہ تھانے گیا او تھانے دارا لا منو حد کڑیاں سوت منو جن لانگر چار منو تختے تے میں پتر مار کے آیا حضرات ایک دنیا دے مال دی خاطر لوگ اس حد تک پہنچ جانے ایک باب دا رشتہ ہے جیڑا اپنی اولاد لو اپنے رلو بہتر بکھنا چاندہ اللہ اللہ آئیے سنیئے مال کے قائنات دا قرآن کہہ رہے آئے انشکر لی والی والی دایی میرا شکریہ دا کر میں تیرا خالق میں تیرا مالک والی والی دایی اپنے ماں باب دا شکریہ دا کر اے تیرے محسن نے اے نہ تیری تربیت کی تھی ہے اللہ واللہ حضراتِ گرامی تو جو کر دیا جانا ابراہیم علیہ السلام دے گل سنا کے باتن کنارے والے جانا چاہ رہے ہاں حضراتِ گرامی جدو واضدہ حکم لے یا جا تیرا باب بت پرستی کرنے والا بت بنانو والا جا کے اپنے باب نواز کرو ابراہیم علیہ السلام نے واض کی تا بڑے پیار نواز کی تا ہے یا ابتی لی متعبد ما لا یسمعو ولا یبسل ولا یغلی علکہ شیعہ یا ابتی یا ابتی اللی قد جانی من العلم ما لم یعطی کفتہ بینی آہدی کسی راتل سویعہ یا ابتی لا تابود الشیطان ان الشیطان تانا للرحمن عسیہ یا ابتی انی اخاف ایم السکا عذاب من الرحمن اللہ واللالہ ابو جی ابو جی کیوں پہ جان معبودہ دی پوجا کر دے ہو ابو جی کیوں انہم سنی ربا دی پوجا کر دے ہو جڑے سننی سکتے ویکھنی سکتے ابو جی میرے کل علم آگیا ہے تو ہیدہ علم جڑا تو ہڑے کول نہیں میرے پیچھے پیچھے چلے یا میں تلسدین رامہ دکھا دیا گا ابو جی شیطان دیا کے نہ لگو ابو جی من اللہ دے خضب تو ڈاران دائے ابو جی ابو جی ابو جی اللہ واللالہ باپ سن دا رہا سن دا رہا یقدم تیش میں جا گیا دلیل کوئی نہیں دلیل کوئی نہیں غصے جا کے کی کہندہ ہے قول اراغب الانت ان آلیہتی یا ابراہیم لائلیم تنتہی لارج من نکا واہ جرنی ملیہ او میرے ابراہیم جی میرے ربا دی میرے ربا دے باریں جی دیا گلنا تو بازنایا اللہ واللالہ اگر جی دیا گلنا تو بازنایا رجم کر دیا گا پتھر مار مار کے سنگ سار کر دیا گا جا میری اکھیاں تو دور ہو جا باپ نے کروں کڑے آئے اللہ واللہ متھ وقت نہیں پایا باپ کے بتمیزی نہیں کی تھی اچھا بول نہیں بولیا بلکہ جاندیوار بھی پیار دا جملہ بولے آئے باپ نے کروں کڑے آئے کہ جاندہ جاندہ تو ہیدوالا بیٹا کی گاندہ ہے قول سلام علیک قول سلام علیک اببو جی جاندے پردے سی پتر دا سلام ہو اببو میں جتے جاں مانگا تیرے واسطے بخش دیا دعوان گرانگا اببو میں جتے جاں مانگا تیرے واسطے بخش دیا دعوان گردار مانگا حضرات بے ابراہیم علیہ السلام دا کردار اللہ واللالہ تیرے جدو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ نے بیٹا دیتا اللہ میری مجلس اندھا کر کوئی بے اولاد آئے تیرے اولاد دے دے اللہ سب دی اولاد آئے نیک سالے بنا جدو اللہ کلو بیٹا مگیا سالے مگیا بولو کیسا مگیا اللہ نے پھر سالے کیسا تا فرمایا مالک دا قرآن کہندہ ہے میں نیک بیٹا تا فرمایا فَلَمَّا بَلَغَ مَا هُسَا يَقْعَ بُلَيَّا اِنِّي اَرَا فِي الْمَنْعَمِ اَنِّي اَزْبَهُكَ فَانْزُرْ مَازَا تَرَا میرے بیٹے رات سخنہ آیا سپنہ آیا خواب آیا میں خواب اندر ویخ رہا عزبہو کا عزبہو کا بچیا میں تنوں سباہ کر رہا پتر میں تنوں بولو اب کو اب بینو مزاق نہیں کیتا با تنے جیدی خواب آن دینے تنوں کہتے چاہیدہ خواب نہیں آہ نئی بیٹا اے فرما بردار بیٹا بیٹا ہو تو ایسا آخری با سن لو ابو جی جو حکم ملے آئے کر گزرو میری گردن حاضر ہے جو حکم ملے آئے کر گزرو میری گردن حاضر جے رب نے چاہا میں صبر کر کے دکھاؤں گا جے اللہ پاک نے چاہا میں صبر کر کے دکھاؤں گا باب زبا کرنا چاہدہ ہے پتر سینی پیا کردہ باب زبا کرنا چاہدہ ہے پتر دھم نہیں ماردہ یا ابتی افع المات و عمر ستا جدنی انشاءاللہ من السابریل جیسا کرو گے بھلو اپنے ابی نروہ آوگے مت خات دیکھنا ساڑے پتر مٹھیا پھرنگے یا اپنے ماں پہ نروہ ستاؤگے اپنے جمع دیتوں ستائے جاؤگے اپنے ماں پہ نروہ آوگے اپنے جمع دیتوں روائے جاؤگے جیسا کرو گے اللہ تعالیٰ ساڑے پائی عبدالعلیم دی قبر جنت بڑھا ہے اور جتنے عزیز و عقار فوت ہو گئے اللہ عبداللہ صاحب حبیب و رحمان صاحب اللہ تعالیٰ آئے ندی مینطان پائی احسان اللہ اللہ ندی مینط قبول فرمائے اور دیگر احباب جنہ نے آج دیستر سے قرآن وقت مینط کو ششکاوش کی تھی اللہ دو جہان دی عزت برکت اللہ نصیب فرمائے بولو بولو چل دی بولو جی آہ نہیں سنانے ہاں عجدو پورا موضوع ہوئے گا نا سیت ای عصف پھر سنانو آگئے انشاءاللہ آہ نہیں نہیں قائد محترم تشریف فرمائے انہوں نے انشاءاللہ خطابتوں نے سنانے اللہ دی رحمتنا یقینا لیڈران دے سفر بھی بہت زیادہ انہیں نے ذمہ داری بھی بہت انہیں نے یقینا کتے جانا بھی ہوئے گا میں زیادہ دیر توڑی درمیان حضرت دیر درمیان ہائلی رہنا چاہاں گا بس اللہ کو لو دعائے جو میں ایتھے کٹھے ہیں اللہ انجھے جن نجوی کٹھے ہیں کرے زندگی جو اللہ مکہ مدینہ کٹھے ہیں فرمائے اینا بزرگاں بابیں دیاں اللہ زندگیہ سیتاں در برکتاں تا فرمائے اور اللہ تعالی اس مسجدنو نمازین پرپور فرمائے پڑھنوالے بچین اللہ تعالی بارونک بڑھائے اور تسی جتو جتو آئے ہو اللہ قدم قدم قبول فرمائے عجر و ثواب اور نکی اتا فرمائے و آخر دعوائی ان الحمدللہ رب العالمین